موسیقی ناظرین اسلام علیکم ربیوستانی کا چاند نظر نہیں آیا ہے کل تیس ربیل اول ہوگی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ہوا جمعیرات کو جس میں چاند کے نظر نہ آنے کی تزدیقی گئی ہے اب بڑھتے ہیں سرکیوں کی جانے ڈیجیٹل کارڈ قاندان کے لیے اٹھال ہوگا ایک ریاست ایک کارڈ پائلٹ پروجیکٹ کا وزیراعلا نے کیا افتتہ موسیقی موسیقی پر حکومت اپوزیشن سے بات کرنے تیار کوئی متبادل راستہ ہو تو بتائیں بی آرس نوٹلی رقم سے پانچ سو کروڑ روپے متاثرین کو دیں وزیراعلا کا تنس موسیقی رحمت رڈی کی حکومت پاگل کے ہاتھ میں پتھر دینے کے برابر فارما سٹی کے متاثرین سے ہرش راو کی ملاقات موسیقی ریاستی وزیر کونڈا سورکھانے ناگرجنہ قاندان سے مانگی معافی اکینینی قاندان نے حد تک عزت کا مقدمہ کیا دائر موسیقی اور ہیدراباد کرکٹ اسوسییشن میں مبینہ دھان دیا ایڈی نے کانگریس لیڈر آزارو دین کو جاری کی نوٹس اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو QMAX بیلڈرز انڈیوڈپرز سے رابطہ کریں QMAX دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال تین فلورز پر مشتمل فیفت، سکس، سیونتھ سور پر چھے چھے ہزار کا اٹھارہ ہزار سکوائر فیٹ کا ریڈی بینکٹ ہال آج ہی ریجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنشنز کی بوکنگ کریں وہ بھی بہترین پرائیب لوکیشن مانگنی، شادی، ولیمہ، برٹے پارٹیز، اینیورسیری جیسی دیگر تخریبات کے لیے کلی ایر کنڈیشن QMAX کو ہنور بینکٹ ہال مانگنی، حدر بار QMAX بیلڈرز انڈیوڈپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3&4 بی ایج کے لکشوری ریزیڈنشل فلات پرائیم لوکیشن پر موڈن ایمنیٹیز کے ساتھ دانو ایر کمارشر ڈو لوڈر���الرہ حل سالکپور روڈ موسا انکلیب ڈو لی چوکی امیسن ڈایمن Mohammad ڈو لی چوکی ازردار Dinner سالکھراشدنشل سالکھریا دارو الامر س comprاتھ�� اکبر اینکلیب گولڈن سینڈ کالونی تولی چوکی انکومپرومایز قوالیٹی کنسٹرکشنز آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے 35% ڈاؤن پیمنٹ بکایا بارہ مہینے کے آسان اکسات پہ کیومیکس بیلڈرز اینڈ ڈیبلپرز تولی چوکی ہیدر آباد عزیز کنسٹرکشن مابین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی اچ کے آلہ رہائش فلیٹس ہیدر آباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے مابین 1 بنجارہ ہیلز روڈ نمبر 12 مابین گارڈن ٹاور سالرجن کالونی تولی چوکی مابین ہائٹس ملے پلی مابین زمزم لیبرٹی تولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ مابین ڈیزائر مرادنگر مہدی پٹنم مابین فیمس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ تولی چوکی مابین پل اور مابین ایوین سوریانگر کالونی تولی چوکی مابین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ مابین آشیانہ ملے پلی مابین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن مابین گروپ بیسائیٹ رد ندیب سپرمارکیٹ شیخ پیٹ روڈ تولی چوکی حیدرباد اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان جہوری گولڈ ڈائیمنز اور پلاتنم ٹولی چوکی لائیا ہے گولڈ بچت سکیم شادی بیا اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں گیارہ مہینے کی آسان اکسات پر اور باروے مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں آبریج گولڈ ریٹ پر بینہ کوئی ایکسٹرہ چارج اور زیرو پرسنٹ انٹریسٹ کے ساتھ نو سو سولہ ہال مارک کی جولری نو ویسٹیج نو میکنگ چارجز کے ساتھ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا وہ بھی آسان اکسات پر آپ کا بھروسہ ہماری پہچان جوہری کرافٹڈ جسٹ پر یو گولڈ ڈائمنز اور پلاتنم ٹولی چوکی ہیدرباد سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانے وزیراعلا ریون ترڈی نے کہا ہے کہ ڈیجرل کارٹ خاندان کے لیے ٹھال ہوگا ایک تخریب منعقید کی گئی ڈیجرل کارٹ کے سلسلے میں اس سلسلے میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعلا ریون ترڈی نے ڈیجرل کارٹ کی اہمیت اور اس کی افادیت سے باقیب کرایا وزیراعلا ریون ترڈی نے کہا کہ اس کارٹ سے عوام کو فائدہ ہوگا ڈیجرل کارٹ کے لیے پاولیٹ پروجیکٹ پروگرام کا افتتہ انجام دیا گیا وزیراعلا نے اپنے خطاب میں کہا بہبودی پروگرام کو غریب عوام تک لے جانے کے لیے ڈیجرل کارٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے راشن کارٹ کے لیے دس سال تک سرکاری دفتر کے چکر کارٹنے والی عوام اب بھی پریشان ہیں راشن کارٹ نہ ہونے کی وجہ سے عوام بہبودی پروگراموں سے محروم ہیں انہوں نے کہا کہ ہر غریب مستق افراد کو یہ کارٹ دینا ہمارا مقصد ہے راشن کارٹ آرگیشری فیس بازدائی جیسے پروگراموں کے لیے فائدہ من ہوگا اس کارٹ میں تمام تفصیلات درج ہوں گی اس کارٹ کے ذریعے راشن ریاست کے کسی بھی حصے سے حاصل کیا جا سکے گا ایک ریاست ایک کارٹ طریقہ کار پر حکومت کام کر رہی ہے فیملی ڈیجیٹل کارٹ میں ہر ایک فرد کا ہیل پروفائل شامل کیا جائے گا اس کی عمل آوری میں پیش آنے والے مسائل کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے پروجیک کو آگے لے کر جائیں گے ہر اسمبلی حلقے کے ایک آڈیو اہتدار کو نگرانی کے لیے متعین کیا جائے گا ڈیجیٹل کارٹ خاتون خانہ کے نام پر ہوگا وزیرالہ نے کہا تین اکٹوبر سے ایک سو نیس اسمبلی حلقوں میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے رحمت رڈی نے کہا کہ بعض افراد کا راشن کارٹ اور فائملی ڈیجیٹل کارٹ میں فرق نہیں معلوم ہونا بدقسمتی کی بات ہے ہر اسمبلی علقوں میں دو علاقوں میں سروے کیا جائے گا کارٹ Western کانضبادلگ Read کارٹ کارٹ کامپیوٹیوں کارٹ پچ ڈیجیٹل کارٹ کارٹ ڈیجیٹل کارٹ کارٹ ensive کارٹ 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 اسے مئی فیز ریمبرشمنٹ کارڈ اسے مئی اندیرم یلک کو ارہتا اسے مئی کچھ کلیان لکشمی نی پوندے دائنک کو ارہتا وشتوں دی پر تھی سنکشیم پتکم رنڈو وندل یونیٹ اوچی تکرنٹ کارنٹ کاروچ چو آر تیسی بس اوچی تکرنٹ کاروچ چو ای رکنگ راشتر پربتوں امل جیس توں پر تھی سنکشیم پتک کارلنو ایندو لکھی تیز کوچچ انہی رکالگا می کٹم بالکو یہ کارڈو اکر رکھ سے نکھو چم گل پت چڑھانکے یہ فیملی ڈیجیٹل کارڈو نے راشتر پربتوں امل جیس تیس کوچ وزیرالہ ریون تریڈین نے کہا ہے کہ کیٹی آر اور ہرشتہو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر عوام کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے تو ریاست سے لوٹی ہوئی رقم پندرہ سو کروڑ روپے میں سے پانسو کروڑ روپے موسیٰ ندی کے متاثرین میں تقسیم کریں ڈیجیٹل کارڈ کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا بی آر ایس پارٹی اختیار سے محرومی کے بعد پوکھلا ہٹ کا شکار ہو چکی ہے کیٹی آر، ہرش رو، سبیتہ، اندر رڈی اپنے بیٹوں کے فارم آس کو بچانے کے لیے غریب عوام کی آڑ میں دھرنے اور احتجاج کر رہے ہیں انہوں نے کہا غریب عوام کے ساتھ اگر نائنصافی ہو رہی ہے تو ریاست سے لوٹی ہوئی پندرہ سو کروڑ میں سے پانچ سو کروڑ روپے موسیٰ ندی کے متاثرین میں تقسیم کریں ہائیڈرا پر اسمنی میں بات کیوں نہیں کی موسیٰ ندی کی صفائی کے لیے کوئی متبادل راستہ ہو تو بتائیں حکومت بات کرنے کو تیار ہیں انہوں نے کہا کہ جواہر نگر میں حکومت کی ایک ہزار اکر ارازی موجود ہے وہاں پر موسیٰ ندی کے متاثرین کو پکے مکانات تعمیر کر کے دی جائیں گے انہوں نے کہا کہ وہ کل جماعتی جلاس طلب کرنے کے لیے تیار ہے موسیٰ ندی پروجیک سیاسی مقصد کل نہیں بلکہ عوام کی بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے انہوں نے بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ ای راجندر سے کہا وہ قیادت کریں ان کی صدارت میں ان کی پوری کابینہ کے ساتھ نرندر مودی سے ملاقات کریں گے شہر کو بچانے کے لیے بی آرس اور بی جے پی قائدین کو سیکرٹیٹ آنے کی انہوں نے دعوت دی وزیرانہ نے کہا کہ شنڈی کو سابرمتی فرنٹ چاہیے موسیٰ ندی فرنٹ نہیں چاہیے انہوں نے کہا ای راجندر نرندر مودی سے ملاقات کرتے ہوئے متاسین کی مدد کے لیے پچیس ہزار کروڑ روپے منظور کروائیں انہوں نے کہا کہ ہر کوئی اپنے اوپر بلڈوزر چلانے کی بات کر رہا ہے اتنے بلڈوزر کا حکومت انتظام نہیں کر سکتی انہوں نے کہا کہ سب مل کر بات کریں گے ہیدراباد شہر کے جھلوں پر کس نے خبضہ کیا ہے اور وہ کون ہیں اس کا فیصلہ کریں گے ملکازگیر میرے گلیشتری مدک میرے گلیشتری نگرام چھٹٹو دم وطم میرے گلیشتری ایٹل راجندر گارو موڈی دکھر کے لیے ان دید دموں را پودم ناکہ ایم بے شیجا لیو راجندر گارو رنڈی سچی والا ہے یہ پرجپادن دسترو تیس کران KCR KTR KTR عریسرا موڈٹروز مات لارتارو تیللہار اجیراکس کافی دیشکون وزیرالہ ریمترڈی نے کہا ہے کہ ڈی ایسی کے منتخبہ امیدواروں کے سیٹیفیکیٹ کے ویریفیکیشن کامل پانچ اکٹوبر تک مکمل کیا جائے دسترہ تہوار سے پہلے ڈی ایسی کے تخرورات کمل مکمل کریں نو اکٹوبر کو تخرونہ میں حوالے کی جائیں گے سیکرٹیٹ میں زلے کلیکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں سات ہزار آئی کے پی سنٹرز خائم کے جائیں ضرورت پڑھنے پر نئے سنٹرز خائم کے جائیں باریک چامل کی دھان کی قریدی کے خصوصی کانٹرز خائم کے جائیں وزیرالہ نے کہا کہ باریک چامل کی دھان کی قریدی کے معاملے میں کسی خصم کی بے قادیہ نہیں ہونی چاہیے آئی کے پی سنٹرز میں دھان کو بھینگنے سے بچانے کے اغتماعات کے جائیں ہر دن کلیکٹر دن کے دو بجے دھان کی قریداری پر جازہ لیں وزیرالہ نے کہا کہ ایک کال سنٹر بھی خائم کریں میک میں موسمیات کی جانب سے کی جانے والی پیش قیاسی کے مطابق آئی کے پی سنٹرز میں موثر انتظامات کیے جائیں وزیرالہ ریون ترڈی نے لال بہدور اسٹیڈیم میں دوہزار چوبیس یم کپ کا افتتہ انجام دیا اس موقع پر وزیرالہ ریون ترڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کو آنے والے جنوں میں اسپورٹس ہب بنا جائے گا پچیس سال پہلے کومنویل گیمز ایشائی گیمز منقض کر چکے ہیں پچیس سال پہلے جس طرح سے کومنویل گیمز ایشائی گیمز منقض ہوئے ہیں دس سال سے تیلنگانہ میں کھیلوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہیدر آباد کے نوجوان کھیل کود کی طرف ناغیر نہ ہو کر ڈرکس کے غلام بن رہے ہیں ریون ترڈی نے کہا نکہ زرین نے باکسنگ میں ہندوستان کا نام روشن کیا انہوں نے کہا کہ احمد سراج اور نکہ زرین کو ڈی ایس پی کی ملازمت دی گئی ہے ہیدر آباد کے دیگر کھیلالوں کے نام دیتے ہوئے انہوں نے کہا تیلنگانہ میں کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے ینگ انڈیا سپورٹس یونیورسٹی قائم کی جا رہی ہے ینگ انڈیا کوچنگ سنٹرز بھی قائم کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ال بی اسٹڈیم کو ترقی دی جائے گی وزیرالہ نے بتا کہ دوہزار اٹھائیس میں اولمپکس میں تیلنگانہ کے کھلاڑی گولڈ میڈل حاصل کریں تربیت کی پوری زمداری حکومت پر ہوگی تیلنگانہ کا وزیرالہ بننے کا ان کا مقصد یہی تھا اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں ریونترڈی نے کہا مقصد کے ساتھ محنت کریں کامیابی حاصل ہوگی بی آرس پارٹی کے رکنسملی وہ سابق وزیر ہریشٹو کا یہ کہنا تھا کہ ریونترڈی کی حکومت پاگل کے ہاتھ میں پتھر دینے کے برابر ہے زہیر آباد نے فارما سٹی کے متاثرین کے احتجاج میں انہوں نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا وہ پتھر زہیر آباد کے کسانوں کے سر پہ گرا ہے فارما سٹی کے لیے کسی آر نے حیدر آباد سے دور پندرہ ہزار اکر ارازی کی ماہولیات اور جنگلاز سے منظوری حاصل کی انہوں نے سوال کیا کہ ریونترڈی وزیرالہ ہیں یا ریل سٹیٹ پروکر ہیں رنگا رڈی فارما سٹی رہے گی یا نہیں اس معاملے میں عدالت کو گمرا کیا جا رہا ہے زہیر آباد کی یہاں پر ارازی کتنی زرقے سے تین فصلوں کی کاش ہوتی ہے اس طرح زمین پر فارما سٹی کیا تعمیر کی جا سکتی ہے رنگا رڈی کے زمین چھوڑ کر اس ارازی پر نظر کیوں ہے ادھر ریل سٹیٹ کا کاروبار کر کے کمپنیوں کو یہاں پر فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کے لیے مکانات منہدم کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ہمت نہ ہاریں بیارس پارٹی آپ کے ساتھ ہے اسملی میں جدو جہد کی جائے گی اگر کوئی ان کے ساتھ زیادہ دی کرے تو فوری فون کریں ہریشہو نے کہا کانگریس حکومت اختدار میں آنے کے بعد ہر کام روک دیا گیا ہے دوسری طرف مرکزی وزیر جی کشنرڈی نے کہا ہے کہ کانگریس کو اختدار میں آئے دس ماہ ہو چکے ہیں لیکن اب تک عوام کے لیے ایک بھی کام نہیں کیا غریب عوام کے مکانات کو منہدم کرنے کا کام کیا جا رہا ہے ملک میں کسی بھی ریاست حکومت نے اس طرح کام نہیں کیا موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کے نام پر حکومت اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے کشنرڈی نے کہا غریب عوام کے مکانات پر اگر بلڈوزر چلائیں گے تو خاموش نہیں بیٹھیں گے بیارس حکومت میں اس طرح خوبصورتی کے نام پر کارپوریشن خائم کر کے مکانات کی نشاندہی کی تھی اس وقت احتجاج کرنے پر حکومت پیچھے ہٹ گئی بی جے پی اس کے خلافے حکومت فوری اپنی کارروائی پر روک لگائے ہیدر آباد کا ستر فیصر ڈرینیج کا پانی موسیٰ ندی میں جمع ہو رہا ہے گلی گلی میں ڈرینیج کا مسئلہ ہے کشنرڈی نے کہا ہائیڈرا کا مطلب ریوندرڈی ہے تیلنگانہ سماز کے ساتھ بیارس اور کانگریس پارٹی جو غلطیاں کر رہی ہیں ان پارٹیوں کے بائیکارٹ کا وقت آ چکا ہے کیسیار حکومت نے ماضی میں فون ٹیپنگ کے ذریعے فرم اداکاروں سنتکاروں کے شخصی معاملات معلوم کر کے ان کو بلیک مل کر کے کرلہا روپے لوٹے ہیں بی جے پی کے ارکنی پارلیمنٹ ایٹیلہ راجندر نے وزیرعالہ ریوندرڈی کو چیلنج کیا ہے کہ اگر ہمت ہے تو تنہا موسندی کے علاقوں کا دورہ کریں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جن مکانات کو منحدم کرنے کی نوٹس دی گئی ہے ان کے پاس جائیں گے کوئی ایک دن مخارر کرلیں ان کے حلقے کی چتنانپوری کالنی ہو یا کوئی اور کالنی ہو جائیں گے اگر اواب میں کوئی ریوندرڈی کو شاباشی دے گا تو وہ سیاست سے کنارکشی اختیار کر لیں گے ریاستی وزیر کونڈا سورے خانے اکینینی ناغر جنا کے خاندان سے مافی مانگ لی ہے واضح رہے کہ فلمدہ کارا سامنتہ کی طلاق کو لے کر کیے گئے ریمارک پر کونڈا سورے خانے معذرت خواہی کی ہے تام انہوں نے کہا کہ ٹی آر کو لے کر انہوں نے جو ریمارک کیے ہیں وہ اس سے دستبرداری اختیار نہیں کریں گی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ناغر جنا فاملی اور سامنتہ سے معذرت خواہی کی گئی اور ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کے اس ریمارک سے تکلیف ہوئے تو وہ مافی چاہتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کونڈا سورے خانے خود ان کے خلاف کیے گئے کٹی آر کے ریمارک پر کٹی آر سے مطالبہ کیا کہ فوری معذرت خواہی کریں ان کا کہنا تھا کہ وہ خواتین کا احترام کرتی ہیں کٹی آر کے خواتین کے رویے کو لکھ کر انہوں نے ریمارک کیے کسی کے خلاف بھی ان کی کوئی شخصی رنجش نہیں ہے کٹی آر نے جو رویے اختیار کیا اس کے خلاف انہوں نے اپنی ناراض کی ظاہر کی ہے اس دوران شام میں کونڈا سورے خواہ کا ایک اور بیان سامے آیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ سامنطہ اور ناگہ چتنیہ کی طلاق کو لے کر دونوں خاندانوں کی طرح سے کوئی وجہ نہیں بتائی گئی تھی لیکن تیلگو فلم انڈسٹی کے کچھ لوگوں نے اس بارے میں انہیں بتایا تھا دوسری طرف کونڈا سورے خواہ کے ریمارک کو لے کر اکینینی ناگر چنہ عدالت سے رجوع ہو گئے ہیں اس سے پہلے ان کی طرح سے انتباہ دیا گیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں خانونی کاروائی کریں گے نام پلی کی عدالت میں حد تک عزت کا کیس دائر کیا گیا ہے کونڈا سورے خواہ کے ریمارک کو لے کر تیلگو فلم انڈسٹی کے طرح سے بھی شدید ردعمل سامنے آیا ہے چرنجیوی، مہش بابو، علو ارجین، جونئر انٹیار عاملہ اکینینی، رامگو پالورما، پرکاش راج اور انڈسٹی سے جلی دوسری شخصیتوں نے کونڈا سورے خواہ کے بیان کی مذہمت کی ہے اور کہا کہ فلمی شخصیتوں کی ذاتی زندگی کو سیاسی موضوع نہ بنایا جائے واضح ہے کہ ریاستی وزیر کونڈا سورے خواہ نے سمنتا اور ناغر جنا کے بیٹے سے معذرت خواہی بھی کی ہے تیلنگانہ ہائی کورٹ کی ڈیویجن بینچ نے منعرف ارکان اسمبلی کے خلاف کاروائی کو لے کر سنگل بینچ کے فیصلے پر حکمل توا جاری کرنے سے انکار کیا ہے ہائی کورٹ نے بینچ کے فیصلے پر عبوری احکام جاری کرنے سے انکار کر دیا چوبیس اکٹوبر تک سماعت کو ملتوی کیا گیا بیس دن پہلے ہی تین ارکان اسمبلی کو ناہر قرار دینے کے معاملے میں سنگل بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا اسمبلی سیکرٹی نے اس فیصلے کو چالنج کرتے ہوئے ڈیویجن بینچ میں درخواست داخل کی تھی ڈینا گندر کڑیم سریحری ٹی وینکر ٹراؤ کو ناہر قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے بیارس پارٹی نے ہائی کورٹ میں درخواست داخل کی تھی نامپلی چورہ کے پاس تلنگانہ محلہ کانگریس کی کارکنوں کی طرح سے کے ٹی آر کا علامتی پتلا نظراتش کیا گیا اس موقع پر محلہ کانگریس کی صدر سریطہ راؤ نے کہا کے ٹی آر نے ماضی میں قواتین کے خلاف غیر اقلاقی الفاظ کا استعمال کیا اس کے خلاف احتجاج کیا گیا انہوں نے کہا قواتین کے خلاف ٹرولنگ کرنا مناسب نہیں ہے کے ٹی آر فوری معافی مانگے کے ٹی آر اگر قواتین کے خلاف غیر اقلاقی ریمارکس کبر نہیں کریں گے چپل سے پٹائی لازمی ہے انہوں نے کہا کہ مجالی سے مخامی انتخابات نے بی آر ایس پارٹی صفر تک محدود ہو جائے گی بی آر ایس پارٹی کے رکن سمڈی کے پی ویویکا نند نے کہا کہ وزیراعلہ ریون ترڈی ریال اسٹیٹ ایجنٹ کی طرح کام کر رہے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پارٹی کانگریس صرف اپنے مفادات کے لیے کام کر رہی ہے میٹر ریل کے دوسرے مرحلے کے کاموں کے لیے چوبیس ہزار کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے کانگریس حکومت نے اس کو گیارہ ہزار کروڑ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ فور سٹی کا مطلب خوابوں کا شہر ہے جو صرف کاغذ پر ہے اس شہر کو میٹرو لے کر جانے کی بات کی جا رہی ہے کانگریس حکومت کے فیصلوں سے ہیدر آباد میں کوئی خوش نہیں ہے ہیدر آباد شہر سے حکومت میں ایک وزیر تک نہیں ہے جی ایچ ایم سی کی کارکردگی متاثر ہو چکی ہے ریاست کے تمام جنئر کالیجز کے لیے فرسٹم کی تاتیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے چھے اکٹوبر سے دے کر تیرہ اکٹوبر تک یہ تاتیلات رہیں گی کالیجز پیر چودہ اکٹوبر سے کھل جائیں گے سیکرٹی بورڈ آف انٹیمیڈیٹ کی جانب سے اس سلسلے میں ایک پریس نوٹ جاری کیا گیا جس میں تمام سرکاری خانگی امدادی غیر امدادی کوپرٹیو اخامتی سوشل ویل فیر موڈل وڈگری کالیجز کے ساتھ چلا جانے والے تمام جنئر کالیجز پر اس کا اطلاق ہوگا زلہ انٹیمیڈیٹ ایکزیکیٹیو آفیسر سے کہا گیا کہ وہ اپنے دائرہ کار میں ہونے والے تمام جنئر کالیجز میں اس پر عمل آوری کو یقینی بنائیں حیدرباد کرکٹ اسوسیشن میں مبینہ رخمی دھانیوں کو لے کر سابق کرکٹ کپتان اور کانگریس کے لیڈر محمد عزر الدین کو ایڈی کی طرح سے نوٹس جاری کر دی گئی ہے بتا گا کہ اس سے پہلے بھی اپل پولیس میں اس سلسلے میں کیس درچ کیا جا چکا ہے عزر الدین کی طرح سے اس سلسلے میں ابھی کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے لیکن اطلاع ہے کہ عزر الدین کو آٹھ اکٹوبر کو پیش ہونے کی ہدایت دی گئی ہے رکنے اسمبلی نامپلی محمد ماجید حسین نے بازرگاٹ میں زیر تعمیر جونئر کالیج و ہوسٹل کی کاموں کا مہینہ کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتا کہ مجلس کی نماندگی پر اس کی تعمیر عمل میں لائی جا رہی ہے مسکرہ کالیج اور ہوسٹل کی تعمیر سے یہاں پر طلبہ کو سہولت ہوگی اور اس کام کو جلد مکمل کر دیا جائے گا پٹن چروکے امینپور پولیس ٹیشن کے حدود میں ایک نوجوان تیراکی کے دوران قرخاف ہو گیا اطلاع ملتے ہی صدر مدیس پیرسر اسد الدین اویسی نے رکون کانسل مرسا رحمت بیگ کو پٹن چرو روانہ کیا اٹھارہ سالہ علاو دین بیہار کے اورنگبازلے سے تعلق رکھتے تھے وہ اپنے افراد خاندان کے ساتھ ویسار کالونی بلارم میں مقیم تھے تراکی کے لیے مقامی تعلاب گئے تھے جہاں ٹوپ کر فوت ہو گئے رحمت بیگ نے لاش کا جلد پوسٹ ماتم کروا کر اسے ورسا کے حوالے کرایا اور غمزدہ ارکان قاندان کو پرسا دیا سنگہ رڈی کی زلے کلیکٹر نے ہیدراباد میں زیر علاج پولیس ملازم کی عیادت کی زلہ کلیکٹر کرانتی ویلورو نے زلہ اسپی روپیش کے ہمراہ آئی جی ہسپٹل ہیدراباد میں زیر علاج ہومگارڈ گوپال کی عیادت کی انہوں نے دواقانے کے چیئرمن ڈاکٹر ناگش فروز سے گوپال کی سہت کے بارے میں تفصیلات حاصل کی گوپال سنگہ رڈی کے ملکہ پور پیدا چروع میں غیر قانونی تعمیرات کے انعظام کے توران زخمی ہوا تھا اس کا اے اے جی ہسپٹل میں حکومت کے مسارف پر علاج کیا جا رہا ہے ریاستی وزیر سریدر بابو کے خافلے میں شامل گاڑی کے ساتھ ایک مپینا طور پر ایک حادثہ ہوا ہے بتا جا رہا ہے کہ خافلے میں رگی ایک گاڑی سے یہاں پر ٹکر ہوئی ہے اور یہ واقعہ صدی پیٹسی لے کے برگر منڈل گورم دیہا کے خریب پیش آیا دو بچے بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کیا کیا ہے مقامی پولیس تحقیقات کر رہی ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر ستالتے ہیں اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو QMAX Builders & Developer سے رابطہ کریں QMAX دے رہا ہے Ready Bank It Hall تین فلورز پر مشتمل 5th, 6th, 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 سکوائر فٹ کا Ready Made Bank It Hall آج ہی ریجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنشنز کی بکنگ کریں وہ بھی بہترین پرائیب لوکیشن ٹوری چوکی پر منگنی, شادی, ولیمہ, برٹے پارٹیز اینورسیری جیسی دیگر تخریبات کے لیے کلی ایر کنڈیشن QMAX کو ہنور بینکٹھا ٹوری چوکی ہیدرباد QMAX Builders & Developers آپ کے لئے لائے ہیں 3 & 4 BHK Luxury Residential Flats Prime Location پر Modern Immunities کے ساتھ Platina Residential Commercial Dollar Hills, Alkapur Road Musa & Cleve SA Colony, Tully Chauکی Emerson, Diamond Hills Colony, Tully Chauکی Azal Residency SA Colony, Tully Chauکی Serene Heights, Golden Sand Colony, Tully Chauکی Dharul Amaran, Happy Homes Colony Alkapur, Dharul Khair Suriyanagar Colony, Tully Chauکی Delight Suit, Beside Sana Enclayv, Tully Chauکی Akbar Enclayv, Golden Sand Colony, Tully Chauکی Uncompromised Quality Constructions On Time Delivery 35% Down Payment 12 مہنے کے آسان QMAX Builders & Developers Tully Chauکی, Hyderabad Aziz Construction, Mavin Group پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے آلہ رہائش flats Hyderabad کے Prime Locations پرواکے جیسے Mavin 1, Bunjara Hills, Road No. 12 Mavin Garden Tower Salerjan Colony, Tully Chauکی Mavin Heights, Mallepalli Mavin Zumzem Liberty Tully Chauکی, Shakepate Main Road Mavin Desire Buradnagar, Mehdi Patnam Mavin Famous Residency Seven Toms Road, Tully Chauکی Mavin Pearl اور Mavin Avenue Suriyanagar Colony, Tully Chauکی Mavin Maharaja Residency فتی دروازہ Mavin Aashiana Mallepalli Mavin Classic Massive Tank Behterin Facilities Aala Construction اور Mکمل تحافظ کی زامین ہے Aziz Construction Mavin Group Beside Radnadip Supermarket Shakepate Road Tully Chauکی, Hyderabad اس مہنگائی کے دور میں Sona خریدنا ہوا آسان جہوری Gold Diamonds and Platinum Tully Chauکی لائیا ہے Gold بچت سکیم شادی بیا اور دیگر تقریبات کے لیے اب Sona خریدیں 11 مہینے کی آسان آسان اکسات پر اور 12 مہینے میں اپنا Sona گھر لے جائیں آبرج گولڈ ریٹ پر بینا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹریسٹ کے ساتھ 916 ہال مارک کی جولری No wastage No making charges کے ساتھ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا Sona وہ بھی آسان اکسات پر آپ کا بھروسہ ہماری پہچان جہوری Crafted Just for you Gold Diamonds and Platinum Tully Chauکی हیدرباد Digital Card کاندان کے لیے ڈھال ہوگا ایک ریاست ایک کارٹ Pilot Project کا وزیراعلا نے کیا افتیتا موسیقی موسیقی ندی پر حکومت اپوزیشن سے بات کرنے تیار کوئی متبادل راستہ ہو تو بتائیں بی آرس نوٹیوی رقم سے پانچ سو کروڑ روپے متاسرین کو دیں وزیراعلا کا تنس ریمت رڈی کی حکومت پاگل کے ہاتھ میں پتھر دینے کے برابر فارما سٹی کے متاسرین سے ہرش رو کی ملاقات ریاستی وزیر کونڈا سوریخان ناغرجنا قاندان سے مانگی معافی اکیننی قاندان نے حد تک عزت کا مقدمہ کیا دائر اور حدراباد کرکٹ اسوسییشن میں مبینات دھان دیا ایڈی نے کانگریس لیڈر عزر الدین کو جاری کی نوٹس اسی کے ساتھ ہی قبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ